ہیلائٹس آف فوسفورس اس سے پچھلے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے فوسفورس کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ فوسفورس کے پرائمیریلی کون کون سے ایلو ٹرپس ہوتے ہیں ہم نے تین میجر ایلو ٹرپس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی تھی جن میں یلو یا وائٹ فوسفورس ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ریاکٹیف فارم ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم نے ریڈ فوسفورس کے بارے میں بات کی تھی ریڈ فوسفورس جو میچ سٹکس وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے اور ہم نے بلیک فوسفورس کے بارے میں بات کی تھی جو کہ ایک پولیمریک فارم ہے جو شیٹس کی فارم ہے گریفائٹ نمائز کا سٹرکچر ہوتا ہے آج جو ہمارا لیکچر ہے ہیلائٹس آف فوسفورس ہیلائٹس آف فوسفورس کمپاؤنڈز ہیلائٹس ہیلوجن سے ورڈ ڈرائیب ہوا ہے ہیلوجن کیا ہوتے ہیں ہیلوجن گروپ 7A کے ایلیمنٹس کو کہتے ہیں جن میں ہمارے پاس فلورین کلورین برومین آئیوڈین اور ایسٹیٹین ہے ٹھیک ہے ان تمام میں جو نوملی ہمارے پاس کومنلی پائے جاتے ہیں وہ فلورین کلورین اور برومین کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اور فوسفورس جو ہے یہ گروپ 5A ایلیمنٹ ہم لوگ گروپ 5A کو بھی سٹیڈی کر رہے ہیں یہ چپٹر بھی گروپ 5A اور 6A ایلیمنٹس ہے گروپ 5A کا مطلب یہ ہوا کہ they have 5 ویلنس الیکٹرون ٹھیک ہے یعنی if you have a فوسفورس ایٹم تو اس کے لاسٹ شیل کے اندر will have 1 2 3 4 and 5 الیکٹرون ٹھیک ہے یہ فوسفورس کا نیوکلیس ہو گیا اور یہ فوسفورس کا پہلا شیل ہو گیا جس میں 2 4 6 8 بلکہ انٹرنل موسٹ شیل کے اندر تو صرف دو ہوں گے تو یہ فوسفورس کا ایٹم اور پورا ایٹم یوں ہوتا ہے اس میں 15 الیکٹرون ٹھیک ہے پہلے شیل میں دو الیکٹرون سیکنڈ میں 8 اور لاسٹ شیل کے اندر یہ پانچ ویلنس الیکٹرون میں نے الگ میں ڈراؤ کی ہیں it means کہ فوسفورس can either have donate 3 الیکٹرون ٹھیک ہے یہ پلس 3 اکسیڈیشن سٹیٹ یہ تب شو کرتا ہوتا ہے جب نوملی یہ کوبلنٹ کمپاؤنٹس بناتا ہے اور جب یہ آئینک کمپاؤنٹس بناتا ہے تو یہ پلس 5 اکسیڈیشن سٹیٹ بھی شو کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نوملی دو کومن اکسیڈیشن سٹیٹ ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ فوسفورس کے let's say کلوریڈ کی بات کرو تو کلورین is minus 1 فوسفورس اگر پلس 3 اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرے تو جو کمپاؤنٹ بنتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پی سی ایل 3 اور اگر فوسفورس پلس 5 اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرے ساری پلس 5 اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرے یہ minus 1 اور یہ پلس 5 تو پلس 5 بھی در نیچے آ جائے گا پی سی ایل 5 اس کو ہم بولتے ہیں فوسفورس ٹریکلوریڈ and this is فوسفورس پینتا کلوریڈ اسی طریقے سے فوسفورس ٹرائی برومائیڈ and فوسفورس پینتا برومائیڈ exist کرتے ہیں اسی طریقے سے فوسفورس ٹرائی فلوریڈ and فوسفورس پینتا فلوریڈ بھی exist کرتے ہیں جو reactivity ہے فوسفورس کمپاؤنس کی وہ ڈیکریز کرتی ہے top to bottom یعنی اگر آپ پی ایف 3 کے بارے میں بات کرو تو اس سب سے زیادہ reactive ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ پی سی ایل 3 اور سب سے کم reactive پی بی آر 3 ہوگا ٹھیک ہے سو ہم لوگ intermediate یعنی کلورو کمپاؤنس کے بارے میں آج ڈیٹیل میں بات کرنے لگے ہیں first of all فوسفورس tricloride یا پی سی ایل 3 کے بارے میں بات کرتے ہیں پی سی ایل 3 کا structure کیسا ہوتا ہے یہ کہ فوسفورس کا item ہو گیا ٹھیک ہے فوسفورس کا item میں ہم نے کہا تھا کہ last year میں کتنے electrons ہوتے ہیں 5 1 2 3 4 and 1 5 اب ان 5 میں ہوتا یہ ہے کہ ایک یہاں پہ آپ نے chlorine attach کر دیا اور یہ chlorine نے اپنا ایک electron دیا اسی طرح ایک اور chlorine آپ نے یہاں پہ attach کر دیا اس chlorine نے اپنا ایک electron دیا یہاں پہ یہ 2 covalent bonds یوں کر کے بن گئے یہاں پہ آپ نے ایک تیسرا chlorine بھی لگا دیا جو آپ یہاں پہ نہ لگو بلکہ یہاں پہ لگا دو اور chlorine نے اپنا ایک اور electron دیا 3 chlorine نے 3 covalent bonds بنائے ہیں ایک فوسفورس کے ساتھ اور اور ایک lone pair ابھی باقی بچا ہو ہے so overall phosphorous trichloride structure کچھ ایسے ہوتا ہے کہ chlorine 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 اور یہاں پہ کر کے ایک lone pair یوں ایک بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے this is structure of phosphorous trichloride phosphorous trichloride کو prepare کرنے کا طریقہ is very simple اس کو prepare کرنے کے لیے there are two methods پہلا method تو یہ ہے کہ yellow phosphorous یا white phosphorous جو تھا white phosphorous آپ لو white phosphorous آپ نے دیکھا تھا کہ وہ P4 کی form میں exist کرتا ہے آپ P4 لو اور اس کو آپ heat کرو ٹھیک ہے inert atmosphere کے اندر آپ اس کو heat کرو اور اس حد تک heat کرو کہ یہ melt ہو جائے یا میں ڈائریک melt ہی لگ دیتا ہوں آپ اس کو melt کر دو آپ نے white phosphorous لینا ہے اور آپ نے اس کو melt کر ہے اور melt کر ہے آپ نے اس کو inert atmosphere کے اندر میں نے آپ پہلے بھی بولا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ نے reactive atmosphere نہیں لینا یعنی کوئی ایسی gas compound نہ ہو atmosphere میں جو reaction P4 کے ساتھ normally inert atmosphere you have nitrogen react نہیں کرتی ہوتی یا carbon dioxide normally react نہیں کرتی let's say reactive تو آپ اس طرح کے atmosphere میں یہ reaction کر ہو گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جب یہ melt ہو جائے گا تو مولٹن form میں P4 آجائے پہلے P4 solid تھا اب آپ کے پاس liquid form میں P4 آگیا اس liquid form میں جب مولٹن form میں P4 ہوگا اس کے اندر آپ chlorine gas پاس کر ہو ٹھیک ہے جب chlorine gas پاس کر ہوگے تو it is going to become PCL3 chlorine آپ gaseous form میں پاس on کرانی ہے PCL3 آپ کے پاس form ہو جائے گا آپ اس کو balance کر سکتے ہو یہ پہ آپ کے پاس 3 chlorine ہیں وہ پہ دو ہیں تو دونوں کو 6 بنانا پڑے گا آپ کو and then you have 2 phosphorous here پہ آپ 1 by 2 لگانا پڑے گا اگر آپ 2 سے ملٹیپلا کر دو آپ کے پاس balanced chemical reaction کچھ ایسے بنتا ہے P4 plus 6 chlorine کے molecules are going to give you 4 PCL 3 ٹھیک ہے now you can see جس میں آپ white phosphorous کو استعمال کرتے ہو اور chlorine gas کو استعمال کرتے ہو PCL 3 کو ہم ایک اور طریقے سے بھی prepare کر سکتے ہیں ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں white phosphorus لیتے ہیں white phosphorus اور آپ اس کا reaction کروا دیتے ہو with thionyl chloride thionyl chloride کے ساتھ آپ نے اس کا reaction کروانا ہے again this reaction takes place at a very high temperature white phosphorus جب high temperature کے اوپر phosphorus gas میں convert ہو جاتا ہے gaseous state پہلے diat phosphorus convert P4 P2 میں convert ہو نا لگ جاتا ہے almost 700 سے 1000 degree celsius تک ٹھیک ہے اور آپ اس سے بھی اوپر temperature لے کے جاتے ہو تو یہ P atomic form میں phosphorus convert ہونا شروع ہو جاتا ہے gaseous state کے اندر بہت ہائی temperature پہ یہ ہوتا ہے آپ اس کے اندر اگر add kron thionyl chloride جس کا structure یہ ہوتا ہے s o c l 2 دیکھ structure ہوتا ہے thionyl chloride کا یہ بالکل carbonyl chloride کی طرح کا compound ہے carbonyl chloride ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں carbonyl chloride اس compound کو بولتے ہیں تو carbon کی جگہ sulfur replace ہو ہے تو اس کو thionyl chloride بولتے بولتے carbonyl نہیں بولتے c double bond o group is basically carbonyl and s double bond o group is basically thionyl so thionyl جن بھی compounds کے اندر آرہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ they are sulfur containing compounds کسی بھی compound پر sulfur آرہ ہو تو اس کو thionyl وائد نومل ہم اس کو denote لپریٹ ہوتی ہے صرف ڈائیوکسائی and s2 cl2 یہ compound separate میں بن جاتا ہے s2 cl2 کو sulfur chloride آپ بولتے ہو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے white phosphorus کو at a very high temperature gaseous state کے اندر بہت high temperature کے اوپر اور اس کے اندر اپنے thionyl chloride ڈال دینا ثانyl chloride اس temperature کے اوپر liquefy ہوا ہوتا ہے یہ liquid state کے اندر آجائے گا اور دونوں آپ پس 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 3 بنائیں گے بہت ہائی temperature کے اوپر یہ بھی liquid form میں ہوگا پس پس 3 جو ہوتا ہے it is normally بھی liquid ہی ہوتا ہے ٹھیک تو اس temperature پہ آپ کو یہ liquid بھی ملے گا اور ساتھ میں آپ کو یہ gas اور یہ compound الگ میں آپ بھی ملے گا now let's move on pcl3 کی ہم properties دیکھ لیتے ہیں chemical properties pcl3 کا اگر آپ chlorine کے ساتھ reaction کرو تو یہ pcl5 میں convert ہو جاتا ٹھیک ہے very easy reaction pcl5 کی preparation بھی pcl5 میں convert ہو جاتا اس کے علاوہ اگر آپ pcl3 کی oxidation کر رہے ہو تو oxidize ہو کے p ocl3 بنا دیتا p ocl3 کا اگر آپ structure دیکھنا چاہتے ہیں it is something like p کے ساتھ ایک cl ایک اور cl اور ایک طرف ocl ٹھیک ہے اور اس کو ہم phosphorus oxy chloride بھی کہتے ہیں phosphorus oxy chloride تو یہ تب بنتا ہے اگر آپ oxidation کر دو phosphorus trichloride کی اور نومل آپ کو دو molecules اس کے لینے پڑتے ہیں اور یہاں بھی آپ بھی دو ہی molecules phosphorus oxy chloride کے form ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک بہت basic property ہے ایک تو ہم نے ابھی تک دیکھا کہ chlorine اگر add تو phosphorus pentacloride میں convert ہو جائے گا اور اگر آپ oxidation کرو اس کی تو یہ phosphorus یہ reaction کیسے ہوتا آپ کو پتہ pcl3 کیا چیز ہے pcl3 ہے phosphorus اس کے تین طرف chlorine یہ چیز ہوتی ہے اور آپ اس reaction کر رہے ہو h2o کے ساتھ اور h2o کیا ہوتا ہے ایک h اور 1 oh یہ ہوتا ہے اب طرح سے substitution reaction ہونے لگا یہ h اس cl کے ساتھ مل کے hcl بنا دے گا اس طرح 3 water کے molecules ہوں گے یعنی 3 h ہوں گے اور وہ 3 cl کے ساتھ مل کے 3 hcl بنا دیں گے اور یہ 3 oh h بچ جائیں گے وہ یہاں پہ آکے لگ جائیں گے phosphorus acid orthophosphoric acid کا formula is h3 p 4 ٹھیک ہے and phosphorus acid جو ہے it is h3 p 3 ٹھیک ہے یہ آپ اس کو p oh whole thrice بھی لگ سکتے ہو ان دونوں بات کا ایک ہی مطلب ہے یہ اپنے تیسری property دیکھ لی میں repeat کر دیتا ہوں ابھی تک ہم نے کیا properties دیکھی ہیں chlorine کے اندر add simple pcl5 oxygen کے اندر add phosphorus oxy chloride and finally ابھی سب سے interesting آپ نے دیکھا کہ اگر phosphorus trichloride کو پانی کے زیادہ آپ react کر و تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ortho phosphorus sorry phosphorus acid generate کر دیتا جو last property ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ phosphorus pcl3 reaction کرو with any compound containing OH for example آپ کو بتائے alcohol آپ پڑھو گے organic compounds کے اندر in the later chapters کہ alcohol ایسے compounds ہوتے ہیں جن میں کوئی alkyl chain ہوتی ہے یعنی carbon کی chain مصلا 2 carbon chain باقی سارے اپ H لگا دو ان کے اوپر carbon 4 bonds بناتا ہے اس کے اوپر 2 H لگے وے اور کوئی ایک side پہ OH لگا ہوتا ہے ایسے compound کو ہم alcohol کہتے ہیں اور ایک اور قسم ہوتی compounds جن کو بولتے carboxylic acids carboxylic acids ایسے compound جس میں C double bond O یا carbonyl group ہوتا ایک طرف OH اور دوسری طرف کو alkyl chain ہوتی alkyl chain میں جتنے مرضی carboxyls لگاؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تین carboxyls لگا رہا ہوں یہاں پہ basically یہ جو میں نے compound لکھا ہے this is butanoic acid and جو اوپر لکھا ہے this is ethanol or ethyl alcohol اب ethyl alcohol کے ساتھ آپ reaction کر آ رہے ہو میں یہاں سے word alcohol remove کر دیتا ہوں اب تھوڑے پہلے آپ نے ایک reaction پڑھا تھا with water کیا ہوا تھا with water water میں کیا تھا OH تھا اس کے ساتھ H لگا تھا water میں جس طریقے سے OH تھا اسی طریقے سے alcohol میں OH ہے اور بات کا مطلب یہ ہوا کہ جس water میں H نے CL کے ساتھ reaction کر لیا تھا اس پوری چیز میں یہ پوری چیز CL کے ساتھ reaction کر دے گی اور آپ کے پاس CH یہ جو پورا ہے as it is exist کر گا اس کے ساتھ chlorine لگ جائے گا یعنی آپ نے halogenation کر دیا آپ نے ہیلو الکین بنا دیا ہیلو الکین بنا دیا ہیلو الکین بسیقل آپ کا ایک chapter بھی ہے آنے والے organic chemistry کے پارٹ میں پڑھو ہیلو الکین اس کے علاوہ یا الکائل ہیلائیڈ بھی ہم ان کو بولتے ہیں یہ الکائل گروپ ہے اور ساتھ ایک الکائل ہیلائیڈ یہ ہاں پہ بھی یہ ہوگا کہ یہ پورا جو ہے یہ پورا جا کے ریاکشن کر جائے گا کلورین کے ساتھ اور آپ کے پاس جو چیز بنے گی وہ بنے گی سی تھری ایچ سی یعنی یہ پورا میں لگ دیا ساتھ اس کے سی ریبول بانڈ او اور ساتھ اس کے سی ال ایل کلورائی ہے اور یہ آپ کے پاس اس آئیل کلورائی ہے اس آئیل گروپ کہتے ہیں اگر الکائل گروپ کے ساتھ سی ڈابل پونڈ او ایک سٹر لگا ہو ٹھیک ہے یہ آپ اگین آرگینک کے ریاکشن میں پڑھو گے تو ایس آئیل کلورائی آپ کے پاس بن جائے اورگینک کے پوائنٹ آف یو سے نہیں بات کر رہے ہم کوئی بھی دنیا کا کمپاؤنڈ جس میں او ایچ لگا ہے دنیا میں بہت سارے کمپاؤنڈ ہیں جنرل یہ جو ابھی تین چھار پڑھا ہیں میں ان کی مراد لے رہا ہوں او او ایچ ایچ کوشش کرتا ہے کہ ان سی ایل کی جگہ پہ آج اور آج آتا ہے آپ کے پاس ایک پروڈکٹ یہ بنتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو سی ایل تین الگ ہوئے اے کے ساتھ ریاکٹ کر کے اے سی ایل بنا دیتے ہیں تین دفعہ ٹھیک ہے اور یہ تین دفعہ جگہ آپ ایسائل گروپ لگا دو تو کاربوکسلک ایسیڈ کا ریاکشن ہو جاتا ہے اور ایسائل کلوریڈ فارم ہو جاتا ہے فوسفورس ایسیڈ ٹھیک ہیں جنرل ریاکشن آف فوسفورس ٹرائی کلوریڈ اب ہم آجاتے ہم فوسفورس پینٹا کلوریڈ کے اوپر جس میں فوسفورس ہوتا ہے لاسٹ چل میں اس کے پانچ الیکٹرون ہیں تو پانچوں کے پانچوں کے ساتھ ایک ایک کلوریڈ آکے اٹیچ ہو جاتا ٹھیک ہے یہاں پہ کلوریڈ کے ساتھ ڈبل بانڈ اور یہاں پہ سنگل بانڈ ٹھیک ہے یہاں پہ دو کلوریڈ تو پانچ کلوریڈ اس کے ساتھ اٹیچ رائٹ سائیڈ لڑا سٹرکچر آپ دیکھو this is how فوسفورس پنٹا کلوریڈ exists فوسفورس پنٹا کلوریڈ کو پرپیئر کرنے کا طریقہ ایک تو میں آپ سیمپل سا بتایا تھا کہ فوسفورس ٹرائی کلوریڈ کے اندر کلورین پاس کراؤ تو فوسفورس پنٹا کلوریڈ پاس کراؤ اسے پہلے بھی آپ نے کیا تھا کہ فوسفورس کے اندر سے کلوریڈ پاس کرائی تھی لیکن اس وقت کیا تھا کہ وائٹ فوسفورس آپ کلوریڈ سلوشن لینا اور اس کے اندر آپ نے بلکہ کاربن ڈائی سلفائی ڈائی دینا ٹھیک ہے ان دو کاربن ڈائی سلفائی فوسفورس کیونکہ ریاکٹ ڈیزول ہو جاتا ہے کاربن ڈائی سلفائی کے اندر پانی میں نہیں ہوتا لیکن کاربن ڈائی سلفائی جس میں آپ کاربن ڈائی سلفائی کی ہیلپ لیتے ہو کیونکہ فوسفورس اس میں ڈیزول ہو جاتا باقی آپ اس کو بیلنس کر دیکھ سکتے ہو کہ یہ کس طریقے سے بیلنس ہو گا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جلدی سے پینٹا کلوریڈ جو ہے اگر آپ ایک میتھڈ یہ بھی ہے تو یہ ڈی کمپوز ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو ہیٹ کرو جو اپنے ریاکشن بتانے لگا ہوں this is very important فوسفورس ٹرائکلوریڈ کے بارے میں بھی آپ یہ ریاکشن پڑھ چکے ہو پٹ اب یہ فوسفورس پینٹا کلوریڈ کا پڑھنے لگ لیکن اگر فوسفورس پینٹا کلوریڈ کا پانے کے ساتھ ریاکشن کر جائے تو پہلا انیشل سٹیپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فوسفورس تین ایچ جو ہیں وہ تین سی ایل کے ساتھ مل کے تین ایچ سی ایچ بنا دیتے ہیں ٹھیک تین ایچ سی سی ایچ ایچ ڈال دیا اچھ ابھی بھی دو سی ایل اس کے اوپر لگے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس سی ایل جو ہوتے ہیں اور یہاں پہ آکے ایک ڈبل بانڈ او آکے اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا ایک سٹرکچر بن جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں فوسفور رک ایسیڈ یا آرثو فوسفور ایسیڈ ٹھیک ہے اس کا کیمیکل فورمولا ہے ایچ تری پی او فور ٹھیک ہے اس میں چار اکسیجن ہیں تین اکسیجن ور ایک فوسفور ہے اور فوسفور نے اس میں پانچ پانچ بنائے ہوئے اور یہ اوبرال ریاکشن کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ چار وارٹر کے مولیکیوز جو ہیں وہ ریاک کرتے ہیں ٹھیک ہے وید فوسفور پینٹا کلورائیڈ اور آپ کے پاس تین ایچ سی ایسیل ویسی موو ہوئے تھے دو کلورین بعد میں بھی الگ ہوئے تھے دو ایچ سی ایسیل بات میں بن گئے تھے اوبرال آپ کے پاس پانچ ایچ سی ایل پروڈیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ایک آرثو فوسفور ایسیٹ کا مولیکل پروڈیوز ہو جاتا ہے اس ریاکشن کو اگر آپ سٹیپ ویس دیکھو تو کچھ ایسے ہوتا ہے کہ ایک پی سی ایل فائی تھا پی سی سی ایل سی اس کے پانچوں طرف کلورین لگے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایک مولیکل ایڈ کیا جو کہ ایچ ایچ تھا سو ہوا یہ کہ ایک ایچ جو ہے یہ ایچ پکڑو ٹھیک ہے اور یہ ایک سی ال پکڑو اور اسی طرح ایک اور ایچ پکڑو اور یہ ایک ایک سی ال پکڑو ٹھیک ہے یہ والے دو ایچ اور یہ والے دو سی ال آپ یوں کر کے الگ کمپاؤنڈ بنا دو ایک دو ایچ سی ال اور پیچھے جو آپ کے پاس چیز بچی ہے وہ کچھ ایسے بچی ہے کہ کلورین 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 اور دو اس کے ساتھ سے آپ نے اتار لی اور پیچھے ایک او بچا ہو ہے تو وہ یوں کر کس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت سی بات ہے یا اگر آپ اس کو سمجھ نا چاہتے ہو اس کو یوں سمجھ لو کہ ایک ایچ اور ایک سی ایل نے اپس مل کے ایک ایچ سی ایل بنا دیا ٹھیک ہے پیچھے کیا بچ گیا او ایچ وہ ایچ جو ہے وہ بیسکلی وہاں پہ اٹیچ ہو گیا جہاں پہ پی سی ایل میں سی ایل جہاں سے ہٹا تھا یعنی کچھ ایسے ہوا کہ یہاں سی ایل اور ایچ میں نے ہٹا دیا اب پیچھے چیز بچ کی ایچ اور چونکہ فوسفورس اور اوکسیجن دونوں کہ گوانڈ کم ہوگی یا پس میں گوانڈ بنا لیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پی او سی ایل تھری بن جائے گا اندھر نیکس سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ پی او سی ایل تھری جو ہے آپ اس کے اندر مزید واتر ایڈ کرتے ہو تین واتر کے مولیکیول تین ایچ او ایچ تو اگین تین ایچ ان تین سی ایل کے ساتھ مل کے تین ایچ سی ایچ بنا دیتے ہیں اور تین او ایچ ان تین لوکیشن پر آکے لگ جاتے ہیں اور فائنل یو گیٹ دس پروڈک اور فوسفورک کیسے جو آپ کے پاس بنا ہوا تھا اس کے علاوہ کلورینیشن کیلئے یہ یوز ہوتا ہے یعنی اگر زنک میٹل آپ لو اور پی سی ایل فائف اس کے ساتھ ریاک کرواؤ تو ہوتا یہ ہے کہ پی سی سپلٹ ہو جاتا ہے پی سی ایل تھری کے اندر ان کلورین کے اندر اور یہ جو کلورین ہے سی ایل ٹو یہ زن کے ساتھ مل کے زن سی ایل بنا دیتی ہے اور ساتھ پی سی ایل تھری ایز نکل آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کوئی بھی ریاکٹیو میٹل اگر ریاکٹ کرواؤ پی 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 اس کو کلورین کر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کے اندر کلورین کو ایڈ کر دیتا ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک سالٹ فارم ہوتا ہے اور ساتھ میں پی سی الگ ہو جاتا ہے آج کے لیکچر کے اندر اندر دونوں کمپاؤنڈز کے بارے میں بات کی ہے ان کی پرپریشن کے میتھڈ جس کے اندر جو پرائیمری آکسائیڈ ہیں جنہیں فوسفورس ٹرائ آکسائیڈ پی ٹو آ تھری اور پی ٹو آ آ ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کر